راچہ تاہر نے خلافت کے باغی اور جلا وطن عربوں کی نکلو حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کے بیش میں اپنی فوج کے آدمی اور ان کے بیوی بچے مکران بھیج دیئے تھے ان میں سے کسی نے سالار بدیل کی فوج کو دیبل کی طرف جاتے ہو دیکھ لیا وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دیبل کے سمت دوڑا دیا دیبل والے بے خبر تھے شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے ایک روز پہلے دیبل پہنچ گیا اور اس نے دیبل کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی دیبل کے لوگوں سرکاری حرکارے سارے شہر میں اعلان کرنے لگے عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے ہوشیار خبردار جوان آدمی تیار اور ہتھیار بند ہو کر شہر میں تیار رہیں اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی دیول مندر کی ان پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے دیبل میں ہندووں کا بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا اسی پر اس شہر کا نام پڑا مندر تو دیول کہلاتا رہا لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دیبل ہو گیا دیبل کے ہندو حاکم نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ اروڑ چلا جائے اور راجہ تاہر کو عرب فوج کی آمد کی اطلاع دے اس نے اپنی فوج کو کلے سے نکالا اور دیبل سے تھوڑی دور آگے لے گیا وہ علاقہ اونچا نیچا تھا اور چٹانے بھی تھیں اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں پر بٹھا دیا یہ انداز گھات کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھات بہت ہی خطرناک تھی سندھیوں کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو گیا تھا اور پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچھی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی اس سے بھی سندھیوں کے دل بہت مضبوط ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کی یہ گیارویں اپیسوڈ ہے ان سندھی ہندووں کے کمانڈر نے انہیں یہی جنگ جاتلائی اور ان کے حسنوں کو مزید مضبوط کیا تھا سالار بدیل بن طافہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا لیکن اس نے عربوں کے فنے حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیئے تھے ان میں سے دو آدمی واپس آئے اور انہوں نے سالار بدیل کو بتا دیا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے ان دونوں نے جو دیکھا تھا وہ تفصیل سے بتا دیا سالار بدیل بن طافہ تجربے کار جنگ جو تھا وہ جان گیا کہ دشمن کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی ہے اس نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا دو حصوں کو اس نے اسی راستے سے ہٹا دیا جو دیبل کی طرف جاتا تھا اس نے ایک حصے کو راستے سے دور ہٹ کر دھائیں طرف سے آگے بڑھنے کو کہا اور دوسرے حصے کو راستے کے دوسری طرف کچھ دور دور پیش قدمی چاری رکھنے کو کہا تیسرے حصے کو اس نے اپنی زیرے کمال رکھا اور سیدھا اسی راستے پر چلتا آیا جو دیبل کو جاتا تھا اور جو اس علاقے میں سے گزرتا تھا جہاں ہندو فوج گھات میں بیٹی تھی بدیل نے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنے والے حصوں کے کمانداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ آگے دشمن گھات میں ہے ان دونوں حصوں کو اس نے پوری ہدایات دے دی تھی دشمن گھات میں بیٹا تھا اس نے بھی اپنی کچھ آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکے تھے لیکن وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سالار بدیل کے دستوں پر رہی ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج یا ساری فوج کا ہراول دستہ سمجھتے رہے سالار بدیل نے اپنی رفتار سست کر لی تھی وہ اپنے دونوں باسوں کو گچھات کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے رہا تھا آخر دونوں ہی دستے اس علاقے کے باہر باہر پہنچ گئے جہاں دشمن کی فوج سالار بدیل کے انتظار میں بیٹی تھی دونوں حصوں نے دونوں طرف سے دیبل کی فوج پر حملہ کر دیا ان دونوں حصوں کی صورت ایسی تھی جیسے سالار بدیل دشمن کو اپنے دونوں باسوں میں دبوچ لیا ہو گھات میں بیٹا ہوا دشمن خود گھات میں آ گیا ہندو اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے ان میں کھلپلی مچ گئی زیادہ تر نقصان دیبل کی فوج کا ہو رہا تھا اگر سورج گروب نہ ہو جاتا تو دشمن کی آدھی فوج وہیں رہ دی جون جون شام گہری ہوتی گئی دشمن کے سپاہی لڑائی سے غائب ہوتے گئے آخر تاریکی نے لڑائی ختم کر دی سالار بدیل کے فوج کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اسی وقت دیبل کی طرف پیش قدمی کے قابل نہ رہی سپاہی مگران سے آ رہے تھے اور اسی حالت میں انہیں لڑنا پڑا شام تک وہ تھک کر چور ہو چکے تھے وہیں پڑاؤ کیا گیا صبح سالار بدیل بن طافہ فوج کو دیبل کی طرف فکوچ کا حکم دیا دشمن کے سپاہیوں کی لاشیں جنگ کے میدان میں بکری ہوئی تھیں انہیں اٹھانے کوئی نہیں آیا تھا ان لاشوں کو رات بھر لومڑیاں بھیڑیے وغیرہ کھاتے رہے تھے اور صبح گدوں کے غال اتر رہے تھے مسلمانوں کی فوج زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ایک طرف سے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے نظر آنے لگے سالاروں اور سپاہیوں کے لیے یہ گرد کوئی عجیب چیز نہیں تھی یہ فوج آ رہی تھی اور یہ فوج سندھ کی فوج ہو سکتی تھی سالار بدیل نے اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں لے لیا گرد آگے ہی آگے بڑھ دیا رہی تھی جب زیادہ قریب آئی تو اونٹ اور گھوڑے نصر آنے لگے یہ راجہ داہر کی فوج تھی جو اس نے دیبل کی فوج کی مدد کے لیے بھیجی تھی مورخوں کے مطابق اس فوج کی تعداد چار ہزار تھی یہ گھڑ سوار اور شتر سوار دستے تھے آگے آگے چار ہاتھی تھے ایک ہاتھی پر راجہ داہر کا بیٹا جیسیہ سوار تھا اس فوج کی کمان جیسیہ کے ہاتھ میں تھی یہ فوج ارود سے اسی وقت چل پڑی تھی جب دیبل سے ارود اطلاع پہنچی تھی کہ عرب کی فوج دیبل کی طرف آ رہی ہے راجہ داہر نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کر دیا تھا اس فوج کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ دیبل کی فوج شکست کھا کر بھاگ چکی ہے سالار بدیل نے اپنی پیش قدمی روک لی اور فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر کے پھیلا دیا اب مسلمانوں کی تعداد تین ہزار سے کچھ کم ہو گئی تھی پہلے روز کی لڑائی میں کئی سپاہی شہید اور زخمی ہوئے تھے دشمن کو یہ برتری حاصل تھی کہ تمام تر فوج گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھی اور اس کے پاس ہاتھی بھی تھے یہ صرف چار ہزار ہی تھے لیکن بہت نقصان کر سکتے تھے سالار بدیل نے دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دیا اور اپنے پہلوں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا ہندو سواروں نے بڑا ہی زوردار حملہ کیا مسلمانوں نے پہلوں پر جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن داہر کا بیٹا سابق دستی اور محارت سے اپنے دستوں کو لڑا رہا تھا سالار بدیل نے اپنے دستوں کو بڑی خوبی اور جاں بازی سے لڑایا یہ ایک خونٹ ریس مارکہ تھا ہاتھیوں کے ہودوں سے تیروں کی بوچھاڑیں گر رہی تھیں جیسیہ ایک ہاتھی پر سوار تھا دن کے پچھلے پہل لڑائی میں مزید شدت پیدا ہو گئی سالار بدیل اس ارادے سے آگے بڑا کہ جیسیہ کے ہاتھی تک پہنچ کر اسے گرا دے سالار بدیل اپنے محافظوں کے ساتھ جیسیہ کے ہاتھی تک پہنچ گیا سالار بدیل ہاتھی کی سونٹ کاٹنے کے لیے آگے ہوتا تھا تو ہاتھی کے ہودے سے برچیاں نکلاتی تھی ایک بار یوں ہوا کہ سالار بدیل ہاتھی کے سامنے چلا گیا پیچھے سے کسی مسلمان کی برچی ہاتھی کو لگی ہاتھی بڑی زور سے چنگاڑا سالار بدیل جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھی کے قریب چلا گیا ہاتھی کی چنگاڑ پر سالار بدیل کا گھوڑا بدک گیا بدکا بھی ایسا کہ سالار بدیل گھوڑے سے کر پڑا اسے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا اور سپاہی نے اسے گھیر لیا اور اسے اٹھنے کی بھی محلت نہ دی اسے پکڑ لیا گیا کہ اسے جنگی قیدی رکھا جائے چھوڑ دو اسے راجہ داہر کے بیٹے جیسیا نے کہا اسے زندہ رہنے کا حق نہ دو سالار بدیل کو چھوڑ دیا گیا وہ ابھی سنبل ہی رہا تھا کہ ہاتھی کی ہودے سے جیسیا کی برچی آئی جو سالار بدیل کی گردن سے ذرا نیچے سینے میں اتر گئی بدیل گرا اور شہید ہو گیا یمار کا شام تک لڑا گیا مگر مسلمان مرکزی کمان ختم ہو جانے کی وجہ سے اکڑ چکے تھے وہ کچھ دیر انفرادی طور پر لڑتے رہے اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو کمان کے بغیر لڑنے کا نکلتا ہے مسلمان کٹنے اور بھاگنے لگے اور اندھیرہ گہرا ہونے تک جو نکل سکے نکل گئے اندھیرے کی وجہ سے جیسیا نے اس کا تعاقب نہ کیا ورنہ سب مارے جاتے یا پکڑے جاتے اور ان کی باقی زندگی ہندووں کی غلامی میں غزرتی حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی تو صدمی سے اس کا سر جھگ گیا جیسے برچی اس کے سالار بدیل بن طافہ کے سینے میں اتری تھی ویسے حجاج کی سینے سے بھی پار ہو گئی ہو اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو جگا تھا آنکھوں میں گہر اترایا تھا بدیل بن طافہ ایسا بزدل تو نہ تھا حجاج نے غصے سے کہا دشمن کی ایک فوج کو شکست دے کر دوسری سے ہار کیوں گیا امیر عراق ان تین عہدداروں میں سے جو دیبل کے میدان جنگ سے واپس آئے تھے ایک نے کہا تو اس پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ ابن طافہ کی شجاعت اور شہادت قبول فرمائے وہ بزدل نہیں تھا وہ تو دشمن کے قلب میں چلا گیا تھا اس نے ہندووں کا حصار توڑ دیا تھا اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا مقابلہ کیا تھا پھر اس نے گھوڑے کو دشمن سالار کے ہاتھی کے اردگیرد دڑایا اور اوپر آتی برچیوں سے جس طرح اپنے آپ کو بچایا وہ بیان نہیں ہو سکتا خدا کی قسم ابن طافہ ڈرپوک نہیں تھا کیا تو اس کے ساتھ تھا خجاج نے پوچھا ہاں امیر عراق اس عودتار نے کہا میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں اس کے ساتھ تھا اسے برچی لگی تو میں اس سے ذرا ہی پیچھے تھا اور تو بھاگ آیا خجاج نے غصے سے کہا اور تو اس کے ساتھ مرا نہیں تو نے میرے شیر جیسے سالار کو اکیلا چھوڑ دیا چچ نامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ خجاج بن یوسف نے تلوار نکالی اور اس عودتار کا سر تن سے کار دیا یہ شخص بزدل نہ ہوتا تو اپنے سالار کے ساتھ جان دے دیتا خجاج نے کہا اور تلوار اپنے خادم کی طرف بھینک دی جو تروازے میں کھڑا تھا اس دوسری شکست کی اطلاع بھی تمشک میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کو پہنچ چکی تھی خلیفہ کا پیغام آیا کہ حجاج دمشق آئے امیر المومنین حجاج نے پیغام کا جو دراصل حکم تھا تحریری جواب دیا اگر آپ مجھے اس جواب تلبی کے لیے بلا رہے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود میں نے دوسری بار سندھ پر حملہ کرنے کے لیے فوج بیجی اور شکست کھائی ہے اور اتنا زیادہ نقصان کیا ہے تو میں ابھی دمشق نہیں آؤں گا میں نے آپ سے پہلے حملے کی اجازت اس شرط پر لی تھی کہ اس حملے میں جو مالی نقصان ہوگا میں اس سے دگنا خزانے میں جمع کراؤں گا اب میں اس وقت امیر المومنین کے سامنے آؤں گا جب میں اپنی شرط پوری کرنے کے قابل رہوں گا ہمارے لیے اب سندھ پر قبضہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجوں گا مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کے غیرت کا بھی یہی تقاسہ ہوگا اور مجھے روکا نہیں جائے گا اور مجھے اپنی قوم کے سامنے شرخ رو ہونے کا موقع دیا جائے گا ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا حجاج ایک طاقت بن چکا تھا اور حجاج کی فطرت میں جو کہر بھرا ہوا تھا اس سے خلیفہ ولید خائف بھی رہتا تھا اس دوران ایک سالار آمیر بن عبداللہ حجاج کے پاس آیا یا حجاج سالار آمیر نے کہا اگر مجھے اس سندھ پر حملے کے لیے بھیجا جائے تو پہلی دو شکستوں کا انتقام بھی لوں گا مال و اموال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کرو گا اگر تیرے دل میں کوئی اور لالج نہیں اور اگر تو صرف سالاری کی خواہش نہیں رکھتا تو میں تیرے جذبے کی تعریف کروں گا حجاج نے کہا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مہم محمد بن قاسم سر کرے گا حجاج بن یوسف کو سالار بدیل بن طعفہ سے بہت پیار تھا اور وہ بدیل کی شجاعت اور جارحانہ قیادت سے متاثر تھا بدیل شہید ہو گیا تو حجاج نے ایک روز مسجد کے محسن کو بلایا اللہ تیری آواز کو اور زیادہ دور تک پہنچائے اور تجھ پر عبر رحمت برسائے آج سے یوں کیا کر کہ ہر ازان کے بعد بدیل بن طعفہ کا نام اونچی آواز میں لیا کر تاکہ میں اسے بھول نہ پاؤں اور اس کے خون کا بدلہ لینے تک اس کے لیے دعا کرتا رہوں اس وقت محمد بن قاسم امیر فارس تھا اور شیراس میں مقیم تھا کچھ دن پہلے حجاج نے اسے حکم بیجا تھا کہ یہ کے علاقے میں جو قبائل سرکشی کر رہے ہیں وہ باتوں سے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ان پر باقاعدہ حملہ کرو ایسی سرکشی کو فوج کشی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے محمد بن قاسم اس موہم کی تیاریہ مکمل کر چکا تھا کہ اس کے پاس حجاج کا ایک اور قاسد پہنچا حجاج کا پیغام بلکل مختصر تھا میرے بھائی کی بیٹے پیغام میں لکھا تھا وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے تیری پرورش کی تھی رہ کی مہم کو ترک کر دو شیراس میں ہی انتظار کرو میں فوض بھیج رہا ہوں سندھ پر حملہ کرنا ہے اور میں سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں باقی ہدایات بات میں دوں گا سندھ میں ہماری دو بار ناکامی کی تفصیل قاسد سے سن لینا حجاج کی تمام تر سرگرمیاں سندھ پر حملے کے لیے فوج دیار کرنے اور جنگی سازو سامان اور رسط اکٹھی کرنے پر مرکوز ہو گئیں ایک جمعہ کے روز اس نے بسرا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا تقریباً تمام معرخوں نے اس کے اس خطبے کو لفظ بلفظ لکھا ہے اے لوگو حجاج نے خطبے میں کہا اس حقیقت سے تم سب کو واقف ہونا چاہیے کہ وقت بدلنے والا ہے اور وقت دودھاری تلوار کی مانند ہے یہ کبھی ہمارے حق میں ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارے خلاف فرق کر لیتا ہے وقت جب ہمارے حق میں ہو تو ہمیں سست اور بے خبر نہیں ہو جانا چاہیے ایسے وقت اپنی فوج کو تربیت دو اور اپنی تربیت بھی کرو اور جب وقت اچانک پلٹا کھا کر ہمارا دشمن ہو جائے تو اس کے لیے لائے ہوئے مسائب اور مشکلات کا مقابلہ دلچمی سے کرو مسائب کو شکست دو تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو اس کی پاک ذات کی نوازشوں کو یاد رکھو ورنہ اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دے گا میں اپنے سالار بدیل بن طافہ کی یاد کو دل سے مٹا نہیں سکتا میرے کانوں میں اس کی پکار گونجتی رہتی ہے حجاج انتقام حجاج انتقام میں ابن طافہ کی پکار کا جواب دیتا رہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں عراق کی ساری دولت ابن طافہ کے خون کا بطلہ لینے پر صرف کر دوں گا میرے کہر کا سولہ انتقام لینے تک نہیں بوجھے گا اے لوگو عرب کی عبرو ہی نہیں اسلام کی آن تمہیں پکار رہی ہے سندھ کے ایک ہندو راجہ نے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنی قید میں رکھ کر ہمیں للکا رہا ہے دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکا رہا ہے بہت دیر تک لبائک لبائک یا حجاج لبائک کے نارے گونجتے اور گھرچتے رہے حجاج کا قاسد جب محمد بن قاسم کے پاس شراز پہنچا تو محمد بن قاسم نے بڑی تیزی سے پیغام قاسد کے ہاتھ سے لیا اور پڑا اور اس کے چہرے کے تاثرات میں نمائع تبدیلی آئی اس نے جھٹکے سے پیغام ایک طرف رکھ دیا جیسے پھینک دیا ہو میرا چچا اتنا بوڑا تو نہیں ہوا محمد بن قاسم نے کہا پھر اس کا دماغ سوچنے سے معذور کیوں ہو گیا ہے کیا آج سے ان پر حملے کے لیے کوئی اور سالار نہیں تھا کیا وہ بھول گیا ہے کہ میں سرکش قبال کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہوں میں نہ گیا تو کیا ان کی سرکشی بڑھنا جائے گی کیا ابھی تک سندھ کے راجہ سے اپنے قیدی نہیں چھڑا جا سکے امیر شراز قاسد نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو دو سالار سندھ کی سرزمین پر اپنی جانے دے چکے ہیں سالار محمد بن قاسم نے چونک کر بھوچا جلدی بتاؤ وہ کون تھے پہلا سالار عبداللہ بن نبھان گئے اور شہید ہو گئے قاسد نے کہا اور ہمارے لشکر نے شکست کھائی پھر بدیل بن تافا گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے ان کی شہادت ہماری شکست کا باعث بنے سالار عامر بن عبداللہ نے اپنے چچا ابن یوسف امیر بسرا کو کہا تھا کہ اب انہیں سندھ پر حملے کا موقع دیا جائے لیکن امیر بسرا نے کہا کہ سندھ کا فاتح میرے مرہوم بھائی کا بیٹا ہی ہوگا محمد بن قاسم کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی وہ کچھ اور ہی قسم کی تھی وہ اٹھ کر کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا اس نے اپنے ہاتھ پیٹ پیچھے باندھ رکھے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا قاسد کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ابن نبھان اور ابن تافا شکست کھانے والے سالار تو نہیں تھے محمد بن قاسم نے رک کر قاسد سے پوچھا خدا کی قسم وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں آگے بڑھنے والوں میں سے تھے قاسد نے کہا دونوں دشمن کے قلب میں چلے گئے قاسد کو سندھ پر دونوں حملے کی جو تفصیلات معلوم تھیں وہ اس نے محمد بن قاسم کو سنائی اور اسے بتایا کہ حجاج بن یوسف کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہے اس کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے محمد بن قاسم نے قاسد سے کہا ہم پر سونا اور کھانا حرام ہو جانا چاہیے ہم پر اپنی بیویاں حرام ہو جانا چاہیے کچھ دیر آرام کر لے اور واپس سلا جا میرے چچا سے کہنا کہ تیرے بھائی کا بیٹا تیرا اہد پورا کرے گا اپنے قیدیوں کو میں ہی آزاد کراؤں گا اور اگر اللہ مجھ پر آزی رہا تو سندھ کے سب سے اونچے مندر پر اسلام کا پرچم لہ رہا ہوں گا قاسد کے جانے کے فوراں بات محمد بن قاسم نے اپنے مشیروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ حجاج بن یوسف کا کیا حکم آیا ہے امیر محترم ایک سالار نے کہا حجاج کا یہ کہنا ہے کہ رے پر فوج کشی روک دی جائے کوئی اچھا فیصلہ نہیں سندھ پر حملے کے لیے صرف آپ جا رہے ہیں آپ یہاں سے اپنے محافظ دستر کے سوا کوئی نفری نہیں لے جا رہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے یار حاضری میں ہم رے کی مہم چاری رکھیں اگر ہم نے یہ مہم روک دی تو قبائل کی سرکشی بگاوت بن جائے گی دوسرے سالار نے کہا آپ کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ ترے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں محمد بن قاسم نے کہا لیکن یہ سوچ لینا کہ حجاج سندھ میں دو دفعہ شکست کے بعد تیسری شکست کا نام بھی سننا گوارہ نہیں کرے گا اور وہ بخشے کبھی نہیں آپ سب اسے جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہوگی اس کے باوجود ہم باقیوں کے خلاف اس جنگی کا روائی کو ملتوی نہیں کریں گے ایک سالار نے کہا حجاج کی اوپر اللہ بھی ہے دوسرے سالار نے کہا ہمیں حجاج کی نہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے محمد بن قاسم کی اپنی جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ ان دونوں سالاروں کی بات دھیان سے سن ہی نہ رہا ہو حسن مکران اور سندھ کا نقشہ سامنے رکھ کر سالاروں کے ساتھ سلاو مشورہ شروع کر دیا فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ